نوشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ویس اسٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے بارہ اپریل دوہزار تیس کا کرنٹ افیر لے کر آگئے ہیں اس میں ہم کرنٹ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سال کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ ایک ایک قویز کی تو سوریانسو نام کا بھارت کا پہلا سور ارجہ سنچالت پریٹن جہاج کہاں پر لانچ کیا گیا تو آنسر تھا یہاں پر کرلا اور آپ سب ہی نے آنسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے تو دنیا میں سب سے اچھے ساروجنک پریوہن والے انیس سہروں میں کون سا انیس سہروں میں میں سے کون سا سہر ہے انسر ہوگا یہ مومبئی ہے مومبئی ٹاپ انیس سہروں میں آیا ہے دھیان رکھے گا ساروجنک پریوہن میں یہاں پر پہلے پوزیشن پر برلین جرمنی کی کیپیٹل کا نمبر آتا ہے اور اگر بات کی جائے بھارت کے کس سٹی کی ٹاپ پوزیشن ہے تو مومبئی کی کونسی پوزیشن ہے نائنٹینٹھ پوزیشن ہے دھیان رکھے گا دنیا میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی بہتر کہاں پر چل رہا ہے اس کی رینکنگ جاری ہوئی کس کے دوارہ جاری کی گئی تو لندن بیسٹ میڈیا آٹلیٹ ہے اس کے دوارہ اس کو جاری کیا گیا جس میں الگ الگ پرسپیکس دیکھے گئے کہ کس طریقے سے ٹرانسپورٹ سسٹم کام کرتا ہے اس کے بارے میں ریپورٹ تیار کی گئی ہے یہاں پر جو بھی جو بھی ریلیٹڈ مسلینیس کوشن بنے ہیں اسے ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا اڈانی پورٹس کو آپ کو پتا ہونا چاہیے اڈانی پورٹس نے کرائیکل پورٹ پرائیویٹ لیمٹیڈ کو ایکوائر کر لیا ہے مرچہ رائس ویس چمپارن ڈسٹکٹ بیہار کے لیے اس کو جی آئی ٹیک ملا بنارسی پان بنار وارارسی بیسٹ جی آئی ٹیک اس کو ملا ہے اور اس کے علاوہ تین اور پروڈکٹ کو جی آئی ٹیک دیا گیا انجلی سرما جو کی ماؤنٹ کیلی منظاروں میں جو کیا افریقہ کی ہائیسٹ چوٹی ہے اس کو لوانچری پہن کر انہوں نے چڑھائی کی تھی آئیرن مین کہے جاتے ہیں کرشنا پرکاس آئی پیس آفیسر ہیں انہوں نے یہ پہلے پرسن ایسے بنے جو گیٹوے آف انڈیا سے ایلیفنٹا کیوز تک تیر کر پہنچے چیتا جس کا نام شاشا تھا کیڈنی الائنمنٹ کی وجہ سے یا فیلئر کہہ سکتے اس کی وجہ سے یا کیڈنی پرابلم کی وجہ سے ایمپی کونو نیشنل پارک میں اس کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ نامیبیا سے لائے گیا تھا ایلیکشن کمیشن انہیں ٹرانسجنڈر فوق آرٹسٹ ہے منجمہ جگوٹی ان کو جگاتی ان کو آئیکن پول آئیکن بنایا ہے اپنی کمیونٹی کا پوپیندر یادو جنہوں نے اراولی کرین وال پروجیکٹ کو لانچ کیا بھارہ سرکار نے ایک لاکھ اٹارہ ہزار پانسو کروڑ کا بجٹ جمہو کشمیر میں لانچ کیا جمہو کشمیر کے لئے لانچ کیا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن تو حال ہی میں کس راجنیتک دل کو راستیت دل کا درجہ پرابت ہوا تو راستیت دل کا درجہ کس کو پرابت ہوا ہے آنسر روگ عام آدمی پارٹی کو عام آدمی پارٹی نے چار راجیوں میں راستی پارٹی کا درجہ پرابت کیا اس کنڈیشن کو پورا کرتے ہوئے یہ بن چکی ہے بھارت کی ایک نئی نیشنل پارٹی ویسے اس سمیہ پر بھارت میں چھے نیشنل پارٹی ہو چکی ہیں پہلے آٹھ تھی کم ہو چکی ہیں بلکہ تو آمادی پارٹی نے نیسیسری کنڈیشنز کو فلفل کیا اور نیشنل پارٹی بن چکی ہے آمادی پارٹی کے چار راجیوں میں اس کو اسٹیٹ پارٹی کا درجہ ملا ہے اس کنڈیشن کو اس نے فالو کرتے ہوئے نیشنل پارٹی کا درجہ پرابت کیا وہ چار راجی کون ہے تو دلی جہاں پر اس کی فل مجیورٹی میں گورنمنٹ چل رہی ہے تو وہاں کی ایک سٹیٹ ایک یونین ٹیٹری کی پارٹی بن چکی ہے اور ساسد پنجاب میں فلی مجیورٹی ہے تو وہاں کی بھی سٹیٹ پارٹی بن چکی ہے گوہ میں اس کو سکس پوائنٹ سیون سیون پرسنٹیج ووٹ ملا اور دو سیٹے جی تھی اب یہاں کی بھی یہ سٹیٹ پارٹی بن چکی اور گجرات میں بھی اس کو بارہ پوائنٹ نائن ون پرسنٹیج ووٹ ملا وہاں پر اس نے پانچ سیٹے جی تھی تو یہاں کی بھی یہ سٹیٹ پارٹی بن چکی ہے تو چار ریجنل پارٹی بن کر اس نے کنڈیشن کو فولفل کر دیا اور اب نیشنل پارٹی کا درجائی سے پرابت ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کے دورہ یہ ناؤنس کیا جا چکا ہے اگر بات کریں اس سمیہ پر کتنی نیشنل پارٹی ہے تو ٹوٹل چھے نیشنل پارٹی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی انڈین کانگریس نیشنل کانگریس بہجن سماج پارٹی کمیونیسٹ پارٹی آف انڈیا اور نیشنل پیوپل پارٹی کے ساتھ ساتھ عام آدمی پارٹی بھی اب نیشنل پارٹی میں ہو چکی ہے تو ٹوٹل چھے نیشنل پارٹی ہو چکی ہے اس میں کون کون سی کنڈیشن ہوتی ہے نیشنل پارٹی بننے میں نیشنل پارٹی بننے میں تین کنڈیشن میں سے کوئی ایک condition کو follow کرنا ہوتا ہے پہلی condition کیا ہے کہ party کے 6% total vote ہو 4 اور اس سے زیادہ states میں ساتھ ساتھ دوسری condition ہے کہ party 2% total seat لوگ سبھا کو جیتے اور 3 الگ الگ states میں 2% seatیں جیتے اور الگ الگ states میں seatیں جیتنی چاہیے بطلہ 11 seat total اس کو جیتنی ہے لوگ سبھا میں اور الگ الگ states سے اس کو seatیں ملنی چاہیے ٹھیک ہے اور 3rd اس کی requirement ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک follow کرنا چاہیے کہ party کم سے کم چار راجیوں میں state party کا درجہ اس کو پرابت ہو تو اسی condition کو آماری party نے follow کیا ہے تو جو بھی ہمارے nation سمبندیت کا interfere بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا cushion پڑھ لیا دوسرا پردھان منتری موڈی جی کے دوارہ tiger census 2022 کا جاری کیا گیا جس میں 3167 یہاں پر tiger releases census tiger کے بتائے گئے tiger کی سنکھیا بتائی گئی ہمیشہ جی کے دورہ 54 feet tall statue lord hanuman جی کا کہ temple میں گجرات میں اس کو unveil کیا گیا بھارت infrastructure highway infrastructure کے معاملے میں US کی برابری 2024 تک کر لے گا ہمیشہ جی کے دورہ ویدک heritage portal کو نئی ڈلے میں inaugurate کیا گیا اور بھارت کی گورنمنٹ نے ڈی جی کلیم پلیٹ فارم کو farmer insurance claim کے لیے launch کیا ہے بھارت کا ایم ہے global hub for green shipping بننے کا 2030 تک انڈین ریلوے نے net zero carbon emitter 2030 تک بننے کا target رکھا ہے نتین گھٹکری جی کے دورہ پہلا مثینل سے چلنے والی بس کو بینگلورو میں inaugurate کیا گیا پردھان منتری موڈی کے دورہ world کی longest railway platform hubli کرناٹکہ میں بنائی گئی اگلا question the world first Asian king jatayu conservation and breeding center has come up in which state of india دنیا کا پہلا asiai raja jatayu sunraction اور president کے اندر بھارت کے کس راج میں استھاپت کیا گیا answer ہوگا یہ استھاپنا اتر بردیش میں کی گئی ہے پہلا option یہاں پر بلکل صحیح ہوگا یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے jatayu conservation کے لیے یہ bird ہے جس کو conserve کرنے کی یہاں پر بات کی گئی jatayu conservation breed center میں آپ کو بتا دوں conserve کیے جائیں گے endangered species of vultures کے دھیان رکھے گا یوگی عادتنات کے دورہ اس کو inaugurate کیا گیا یہاں رکھیں گے اس کی بات کریں تو 1.5 hectare اس کا area total covered ہے اور 15 کرو روپیز اس میں خرچ کیے جائیں گے اور اسے vultures کو conserve کیا جائے گا اتر پردیش wild animal protection law کی بات کریں تو 1972 act کے مادیم سے wildlife act 1972 کے مادیم سے اس کو conserve کیا جاتا ہے دھیان رکھیں گے اتر پردیش کی بات کریں پیسے یہاں پر بات کر سکتے ہیں اتر پردیش کی تو اتر پردیش کو راجی کے روپ میں 1950 1950 کو فارم کیا گیا لکھنو اس کی capital ہے 75 district ہے کورنر آنیندی بن پٹیل ہے چیف منسٹر یوگی آدھے تنات ہے لیسنیچہ بائی کیمرال ہے جہاں کی کاؤنسل میں 100 seats راسمیلی میں 403 seats راج صبح میں 31 seats لوگ صبح میں 80 seat یہاں پر آتی ہیں اگر نیشنل پارک کی بات کریں تو دودوا نیشنل پارک یہاں کا نیشنل پارک ہے 1977 میں اسے فاؤنڈ کیا گیا تھا ڈانس نوٹنگ کی راسلیلا کجری جورا چپیلی جیٹا یہاں کے ڈانس ہے آگے بات کریں اگلا کوششن تو راستی ہے سرکشت ماترت تو دیوز کب منایا جاتا ہے آنسر ہوگا یہ 11 اپریل کو منایا جاتا ہے 11 اپریل کو ہی کیوں منایا جاتا ہے کیونکہ اس دن کستوربہ گاندی جی کا برثڑے پڑتا ہے یہ مہاتمہ گاندی جی کی وائف تھی اسی لیے 2003 تک اس ڈے کو نیشنل سیف مدرہوڈ ڈے کے روپ میں اوبزر کیا جانے لگیا بھارت کی گورنمنٹ کے دورہ یہ ناؤنسمنٹ کی گئی جو بھی امپورٹن ڈے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کشن پڑھ لیا دوسرا ورلڈ ہم 10 اپریل کو اوبزر کرتے ہیں ورلڈ ڈے ورلڈ ہیلتھ ڈے ہم 7 اپریل کو اوبزر کرتے ہیں انٹرنیشنل ڈے آف سپورٹس فور ڈیولپمنٹ ڈ پیس ہم 6 اپریل کو اوبزر کرتے ہیں نیشنل ڈے ٹائم ڈے ہم 5 اپریل کو انٹرنیشنل ڈے فور مائن اویئرنیس 4 اپریل کو پریونشن آف بلائنڈنیس وی خم وز سے لے 7 اپریل کو ورلڈ آوٹیزم اویئرنیس ڈے 2 اپریل کو ہم ابزر کرتے ہیں آگے بات کریں اگلا کوشن یونین ہوم منسٹر امیش ریسنٹلی لانچ دا وائیبرنٹ ویلیج پروگرام تو کیندری گرہ منطری امیش شاہ نے حال ہی میں کس راج میں وائیبرنٹ ویلیج پروگرام لانچ کیا تو وائیبرنٹ ویلیج پروگرام کو لانچ کیا ہے اروناش پردیش میں ہمارے گرہ منطری امیش شاہ جی کے دوارہ جی تیندر سنگ جی بھی وہاں پر اولیبل تھے پیما کھانڈو بارڈر پر گاؤں میں رہ رہ ہیں ان کی کنیکٹیوٹی کو بھارت کے انہیں ریزن سے کرنے کے لیے کام کیا جائے گا ان کو صاف پانی اپلبد کرایا جائے گا ان کو وہاں پر ہی ایڈوکیشن اپلبد کرا جائے گی جس سے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر نہ جائے وہ ہی پر بسے رہے اسی لیے روڈ کنیکٹیوٹی اور دوسرے کام کے پروسس کو اس کے مادیم سے کیا جائے گا اگلا کوشن which state is associated with the electronic knowledge network تو کون سا راج electronic knowledge network سے جڑا ہے انسر ہوگا یہ بیہار جڑا ہے تھرڈ option یہاں پر بلکہ صحیح ہوگا بیہار ریل تیل کے مادیم سے جو electronic development corporation مطلب بیہار state electronic development corporation اور ریل تیل جو کی آپ کو پتا ہے ریل وے کی ایک سب سیڈری ہے اس کے مادیم سے electronic knowledge network سے جڑا ہے یہ کیا ہے تو اس میں 100 mbps internet connectivity وائی فائی system اور smart classes available کرائی جائیں گی جس میں 76 point one zero کروڑ روپیہ کھرچ کیا جائے گا اب بیہار کی بات ہوئی ہے تو بیہار کو راجی کے روپ میں 1912 1912 کو فارم کیا گیا state اس کو بنایا گیا تھا 1950 میں capital اس کی پٹنا ہے district 38 ہے governor راج اندر وشونات ارلے کر ہے چیف جہاں کی کاؤنسل میں 75 سیٹ اسیمبلی میں 240 سیٹ آتی ہیں راج سبا میں 16 سیٹ اور لوگ سبا میں 40 سیٹ یہاں پر آتی ہیں نیشنل پارک کی بات کریں تو بالمکی نیشنل پارک یہاں کا نیشنل پارک ہے وائل لائف سنچری کی بات کریں تو گوتم بدھا ناگی ڈیم وائل سنچری نکٹی ڈیم وائل سنچری پنت یا راجگر وائل سنچری ادھائپور وائل سنچری یا والمکی وائل سنچری یہاں کی وائل سنچری ہے آگے بات کریں اگلا کشن تو لائی سی کے دور مکھ نویس عدھکاری کے روپ میں کسی نیوکت کیا گیا آنسر ہوگا یہ رتناکر پٹنایق کو نیوکت کیا گیا تو فورد آپشن یہاں پر بلکہ صحیح ہوگا تو لائی سی کے جو اس سمعے پر چیف انویس منٹ آفسر بنے ہیں وہ رتناکر پٹنایق بنے ہیں پی آر مصرا کی جگہ لی ہے آگے بات کریں اگلا کشن جوس مشن which was seen in the news is associated with which space agency تو خبروں میں رہا جوس مشن کس انترکس agency سے جڑا ہے آنسر ہوگا یہ یوروپین space agency سے جڑا ہوا ہے تو جو پٹر جو کی آئیس مون ایکسپلورر مشن کے مادیم سے اس کو تیرہ اپریل کو اس کے جو سیٹلائٹ ہے اور اس کو study کرنے کے لئے اس کے سیٹلائٹ کون کون سے تو کیلسٹو گینی میڈ اور یوروپا ان تین سیٹلائٹ کو study کرنے کے لئے ساتھ ساتھ جو پٹر کو study کرنے کے لئے اس یوروپین space agency نے ایک مشن چلایا ہے جس کا نام کیا رکھا جوس رکھا دیان رکھیں جوس کی فلٹر میں نے آپ کو بتا دی جو پٹر آئی سی مون explorer mission ٹھیک دیان رکھیں گے آگے بات کریں تو جو بھی space سے question بنے ہے related ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا گیا mission European space agency نے milky way کو study کرنے کے لیے لانچ کیا اور اسرائیل جس نے نیا سپائی سیٹلائٹ جس کا نام اوفیک تھرٹین ہے اس کو اوربٹ میں لانچ کیا کینیا پہلا operational earth observation سیٹلائٹ تائفہ ون نام سے لانچ کر چکا ہے امیت شطری ناسا ناسا کے newly established program moon to mars کے لیے ہیڈ بنائے گئے ناسا نے چار humans کو mars پہ بھیجنے کا دوہزار جون دوہزار تیس جون تک target بنایا ہے اسروں نے لانچ کی ہیں ون ویب انڈیا ٹو مشن کو شریحری کوٹ اندر پردیش سے ناسا اور اسروں نے جونٹ manufactured earth science satellite جس کا نم نشار ہے اس کو لانچ کرنے کا یوج نہ بنائی ہے جی پی ٹی فور کو ای آئی لینگویج موڈل اوپن ای آئی کے مادھیم سے بنایا گیا اس پیس ایکس نے چالیس ون ویب انٹرنیٹ سیٹلائٹ کو لانچ کیا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن درافٹ نیشنل کریکولم فریم ورک فور اسکول راستی پاٹھ چرچہ کی روپ ریکھا کا مسودہ کس آئی ورگ کے بچوں کے لئے روپ ریکھا پردان کرتا ہے انصر ہوگا یہ مسودہ ہے یہ تین سال سے اٹھارہ سال تک کے بچوں کے لئے روپ ریکھا تیار کرتا ہے یہ جو درافٹ نیشنل کریکولم فریم ورک فور اسکول ایجوکیشن ہے یہ تین سال سے اٹھارہ سال کے بچوں کو کور کرتا ہے منسٹری آف ایجوکیشن کے دوارہ پبلک اوپینین کے مادھیم سے اس کو تیار کیا گیا آگے بات کریں آج کی قویس کی تو پی ایم موڈی ریلیزڈ ٹائگر سینسز ٹوینٹی دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سنرود کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کی جی گا دنیوا